اب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے اے مومنوں خدا کو منانے کا وقت ہے نعرے تکبیل، نعرے رسالت شہیدِ آزم کانفرنس مسلکِ عالی حضرت انجمن محبانِ عالی حضرت واہ، 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ اے مومنوں خدا کو منانے کا وقت ہے اے مومنوں خدا کو منانے کا وقت ہے بہت اچھا سب مل کے پڑھو اے مومنوں خدا کو منانے کا وقت ہے اے مومن و خدا کو منانے کا وقت ہے اور مثل یزید ظلم کیے جا تاہے پلید مثل یزید ظلم کیے جا تاہے پلید مثل حسین سر کو کٹا دے کا وقت ہے نارے تکبیر نارے رسالت شہید آزم کانفرنس مسلکِ عالی حضرت بھئی باب تچک کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ ابھی میرے ایک بھائی نے نارہ لگایا دیکھو میں تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے اس کا حسان ہے محفلوں میں روز جاتا ہوں حضور کا ذکر کرتا ہوں اور نعمت سمجھ کے حضور کا ذکر کرتا ہوں مجھے اپنی شہرت پر اپنی عزت پر کوئی فخر نہیں ہے کوئی گمنٹ نہیں ہے چونکہ میری کوئی عوقات نہیں ہے اور میں اپنی عوقات جانتا ہوں میں حضور کا نوکر ہوں مگر تجربہ اتنا ہے الحمدللہ رب العالمين تحدیثِ نعمت کے طور پر بتاتا ہوں ایک بندے نے آواز لگا کے نارہ بلند کیا تو مجھے اتنا تجربہ ہے کہ کتنے لوگ محفل میں ہوں گے تو کتنی آماز بلند ہوگی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اتنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں حضور کے نام پہ گردم کٹانے والے یہ جو بیٹھے ہیں یہ اگر واقعی اس نارے کا جواب دیتے اور بلند آواز سے دیتے تو کتنی آماز بلند ہوتی ایک شیر اور پڑھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں ایک نہیں کئی لوگ کھڑے ہو کے نارہ لگانا اور سارے بلند آواز سے اس کا جواب دیں گے تو میں پڑھ دوں پڑھ دوں تو ذرا مل کے کہو اے مومن خدا کو منانے گستاخیاں سر کٹانے کا جذبہ ہے حضور کے نام پہ تو شیر پڑھتا ہوں سن کے دکھانا اور نارے لگانا بلند آواز سے گستاخیاں زفر بھائی گستاخیاں جو کہتے ہیں آقا کی شان میں گستاخیاں جو کہتے ہیں شان رسول میں اوقات ان کو پھر سے بتاتے ہیں کہ بہت ہے کیا بات ہے بھئی بہت اچھا بھئی ماشاءاللہ زندہ بہت اچھا بھائی سبحان اللہ جیتے رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا بھئی سلامت رہے ماشاءاللہ کیا بات ہے زندہ آواز زندہ آواز سبحان اللہ بہت اچھا بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر سے پڑھوں ایک بار اور کہتا ہوں ایک بار کہتا ہوں دوسری بار کہہ رہا ہوں جتنے غلام ہیں حضور کے ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کو بکارو بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ ایسے لئے غلاموں کی طرح بولو میں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان نہیں پڑھتا ہوں میں تو عاشقوں کے درمیان پڑھتا ہوں عشق ہے حضور سے تو اس کا اظہار کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ گستاخیاں جو کہتے ہیں شان رسول میں اوقات ہوں کو پھر سے بتانے اوقات ہوں کو پھر سے بتانے اوقات ہوں کو پھر سے بتانے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت شہیدِ عظم کون فرنس شہیدِ عظم کون فرنس غازیِ ملت مجاہیدِ دورا حضرتِ علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ حضرتِ علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت غازیِ ملت مجاہیدِ دورا حضرتِ علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ لوگ راستہ دے دیں راستہ چھوڑ دیں اور بالکل حضرت کو آرام سے آنے دیں کوئی بھی شخص بیچ میں راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے اور مسافے کے چکر میں نعر آئیں بلکہ دور سے ہی حضرت کی زیارت کریں اور بعد بھی مسافہ کر لیں فیلحال راستہ چھوڑ دیں اور حضرت کو تشریف لانے دیں بہت مبارک اور خوبصورت گھڑی ہے کہ سرزمینِ شیشگر پر اس عزیمِ شانِ ذات اور اس مردِ مجاہد کی آمد ہو رہی ہے جو اپنے وقت کا خاضیِ ملت بھی ہے اور مجاہدِ دورہ بھی ہے مجاہدِ سنیت بھی ہے حضرتِ اللامہ مفتی سلمان رضا ازہری صاحب ممبئی خلیفہِ تاج الشریعہ آمد ہو رہی ہے حضرتِ تشریف لارہے ہیں راستہ بالکل چھوڑ دیں گاڑی کے پاس سے ہٹ جائیں اور ادھر توجہ کریں نعرہ لگائیں فلک بوس نعرہ لگائیں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری فیضانِ امامِ حسین ہاتھوں کو پرچم بنائیں اور نعرہ لگائیں لبائے کیا رسول اللہ نعرِ رسالت نعرِ حیدری شہیدِ عظم کانفرنس مسلقِ عالی حضرت اور الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بلکل قریب میں حضور نبیرہِ عالی حضرت حضور صاحبِ سجادہ پیرِ طریقت حضرت اللہمہ حضور آحسن رضا خان صاحب سجادہ نشین درگاہِ عالی حضرت بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے سبحان اللہ استقبال کریں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوصیت مسلقِ عالی حضرت نبیرِ عالی حضرت نبیرِ عالی حضرت علامہ آحسن رضا خان صاحب قبلہ حضرتِ مفتی سلمان رضا زہری صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت